بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین عوان قبالی صدر وی صدرات صحیح وزیرہ باز اللہ گجلہ ویڈا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آج کی اس مختصی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ایسا آسان اور مجرب نصرہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک ہی درخت کے دو اجزاء اور اس کے ان کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوگی نسخہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بین آئیکان پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو مکمل آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اس نسخے کے مکمل فوائد جانبوں آپ تک پہنچ سکیں یہ نسخہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں اپنیٹ میں دو چیزوں پر بس مشتمل ہے گونت کیکر اور خوشک سرب افعال و صلات رکھنے والی یہ دعا بہت اعلی دعا ہے بے شبار امراض میں استعمال کی جاتی ہے دوسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیکر کی پھلیاں ہیں یہ جو میرے پاس پھلیاں ہیں یہ وہ پھلیاں ہیں جو کچھی پھلیاں ہیں جن میں بھی بیج نہیں پڑے ہوئے اور ان کو اتار کر خوشک کیا گیا ہے آپ نے بھی کچھی پھلیاں لینی ہے اور ان کو اتار کر بریق پیس لینا ہے اور کیکر کی گونت جو ہے یہ ایک پاؤ کیکر کی گونت لے لیں ایک پاؤ یہ پھلیاں لیں کیکر کی گونت کو ایسے کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹپلے کر کے تھوڑے سے دیسی گی میں دیسی گی میں تھوڑا سا دیسی گی لے کے اس کو کسی برتن میں ڈال کے اس میں آپ نے یہ گونت کیکر جو ہے اس کو ڈال کے تھوڑا تھوڑا بریان کرنا ہے جس طرح اس کو فرائی کرتے ہیں یہ بھوننے نہیں ہے گوند یہ پھول جائے گی اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے اس کا پونڈر کر لینا ہے اور اس کے پونڈر کے برابر آپ نے کچھی پھلی جو کیکر کی ہے اس کا پونڈر ملا لینا ہے اگر شوگر نہیں تو اسی نسخہ کے برابر وزن یعنی ایک پاؤ اس میں کوزہ مصری ایک پاؤ گوند ایک پاؤ فلی کیکر اور ایک پاؤ جو ہے یہ آپ اس میں کوزہ مصری شامل کر سکتے ہیں اگر کسی بریز کو شوگر ہے تو وہ اس میں کوزہ مصری شامل نہ کرے اس نسخے کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک چمچ دعا اس میں سے صبح و دوپیر شام یا صبح و شام خالی پر دودھ کے ساتھ استعمال کروانے ہیں آپ نے یہ نسخہ مردوں اور عورتوں کے دونوں کے مراج کے لیے لکوریا عورتوں میں لکوریا جو بہت پرانا لکوریا ہو پریشان کن لکوریا ہو کسی دعا سے ٹھیک نہ ہوتا ہو آپ یہ نسخہ استعمال کروا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے بلکل جو ہے وہ مریضہ جو ہے چند دفتوں میں ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح اگر مردوں میں جریان کا مسئلہ جس کو جریان حقیقی کہتے ہیں اگر جریان منی کا مسئلہ ہو اس کے لیے بھی یہ نسخہ بہت اکثیر ہے ایک چمچ صبح و دوپیر شام یا صبح و شام خالی پیٹ جو ہے وہ مریض کو دودھ کے ساتھ دیں اللہ کے فضل و کرم سے چند دفتوں میں جریان کا بلکل خاتمہ کر دینے والا اکثیر نسخہ ہے اجزاب بالکل معمولی لیکن فوائد بیش بہا جو استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دعا دے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے آپ کو اور آپ کے تمام اہل محلہ کو زید و قرب کو تمام زمینی و آسمانی فاتو بلیات سے محفور لکھے آپ سے جات چاہتا ہوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ